پنجاب خیبر پختنخواہ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید بارش 24 گھنٹوں میں بارش سے 17 افراد جانباغ سے 30 زخمی انڈیا میں کی مطابق مجموعی طور پر مونسون بارشوں سے اب تک ملک بھر میں 66 افراد لکم آجل بنے 125 افراد زخمی اور 77 گھر تباہ ہوئے ملک کے بالائی اور جنوبی علاقوں میں تیز بارشوں کے پیش گئی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بلوشتان میں آوران، کلا سیف اللہ، یوپ اور نصیر آباد میں بارشوں سے ایک بچے سمیت 6 افراد جانباغ 11 زخمی پی ٹی ایمی کے مطابق نصیر آباد میں دو مویشی بھی ریلے میں بہ جانے سے ہلاک ہوئے لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش نشے بیلا کے زیرے آب آگے کہنا میں شدید بارش کے باعث چھت گرنے سے 12 سالہ بچہ جانباغ خاتون سمیت دو افراد زخمی، زخمی تی بیمداد کیلئے اسپال منتقل قصور میں جلتہ لے کشتیاں چل گئی متعدد فیڈرز ٹرپ کرنے سے بجلی کی افراہمی مواتن درائے چناپ اور ملہکہ ندینالوں میں دس جولائی تک کونچے درجے کے سلاب کی وارننگ جاری سے آلکور گجرات، وزیر آباد، منڈی بہاوتین اور حافظ آباد کے متاثر ہونے کا خطرہ فلڈ کیمپس لگ گئے درائے پونچ میں تتہ پانی کے مقام پر شدید تغیانی الٹ جاری، ڈیرہ بوٹی کے پہاڑ علاقوں سے بڑے ریلک کا پیٹ فیڈر میں داخلے کا خطشہ، صحبت پر نصیر آباد کے لیے خطرے کی گھنٹی ناران کے بالا علاقوں میں برفباری زیر علاقوں میں بارش، اس کردو میں پہلی سیفر ملوک میں، جولائی کے مہینے میں دوسری برفباری، بالا کوٹ بابوسا ٹاپ خیبر پختونخواہ والی طرف سے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں وقف کے وقفے سے بارش، ملیر اور ملہی کا علاقوں میں بھی بارش، گلستان جوہر یونیورسٹی روڈ، کامران چرنگی جوہر چرنگی کے اطراف میں تیز بارش نشبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ملیر قراجی بریسٹر ملترہ وحاب کا راب گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ ملترہ وحاب نے بارش کے بعد مختلف علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زلاجنوبی میں ورلڈ سٹی ایریا، کلیفٹن اور متصلی علاقوں سے بارش کے پانی کو کلیر کر دیا گیا ہے، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ٹیمیں مشنری سڑکوں پر موجود ہے مناسق حج کی ادائیگی کے بعد حجاج اکرام نے مدینہ منورہ کا رکھ کر لیا حجاج اکرام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہیں مناسق حج ادا کرنے کے بعد فضائی اور زمینی راستے سے ایک لاکھ پچانوے ہزار دو سو پیاسی حجاج اکرام ابھی تک مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں وہ حجاج اکرام جو مناسق حج ادا کرنے سے قبل مدینہ منورہ نہیں آئے تھے وہ اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کا رکھ کر رہے ہیں شیرمن پیٹے کے خلاف توشہ خانہ کیس پھر چلے گا بارہ جرائی سے سماعت کا غاز توشہ خانہ کیس میں آپ کے لیے دالت بہت نرم رویہ رکھ رہی ہے اتنے نرم رویہ کی مثال اور کہیں نہیں ملتی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا گیا گواز شہادتوں کے لیے طلب مسلسل عدم پیشی پر شیرمن پیٹے کے وکیل کا سماعت کا حق ختم توشہ خانہ کیس جب سے آیا ہے میری عدالت میں دیگر کیسز رکھے جج کے ریمارکس کلیکشن کمیشن کے وکیل سعاد حسن نے استثناء کی درخواست پر اعتراض اٹھا دیا جبکہ سیشن جج ہمایوں دلاور نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا گزشتہ تین روز میں ایک بار بھی وکیل خواجہ حارس پیش نہیں ہوئے انڈر ٹیکنگ آپ نے دی کہ وکیل خواجہ حارس پیش ہوں گے فیصلے سے قانون و انصاف کا قتل کیا گیا عدالت نے حق کے سماعت نہیں دیا توشہ خانہ کیس میں چیرمن پیٹے کے وکیل گوہر علی خان نے کہا ہمیں سنے بغیر فیصلہ دینا ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے عدالت نے دس منت کے دلائل کے بعد ہی فیصلہ کر دیا فیصلے کے خلاف عالی عدالت سے رجوع کریں گے راچی میرے تائیونات کسٹم انفورسمنٹ کے دو افسران لاپتہ پلیس نے تلاش شروع کر دی ڈی آئی جی ساؤت کے مطابق کسٹم انفورسمنٹ سپریڈنڈر تارک محمود اور یاور باس گوشتہ رات سے لاپتہ ہیں پہلے تارک محمود کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی کچھ دیر بعد دوسرے کسٹم افسر کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تھر میں غزائی قلت اور دیگر امراض میں مبتلا مزید پانچ بچے دم توڑ کے رمسال تھر پارکر میں جانباک ہونے والے بچوں کی تعداد چار سو پچاس ہوگی سیول اسپیال مٹھی سمیت تھر کے اسپیالوں میں عدویات لیبارٹریز میں کیمیکل اور دیگر سہولیات کا شدید فقدان محکمہ صحت کے دعوے دھرے کے دھرے رہے ہیں پہریک انصاف اور آئی ایم ایف ہفت ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگے اس راکھے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے پیکج پر مشروع تامات کی ظاہر کی ملاقات کے دوران پی ٹی آئی کی آئی ایم ایف پیکج پر عدم تعامن کا موضوع بھی زیرے بحث رہا چیئرمن پی ٹی آئی کی جون میں ختم ہونے والے پیکج کی مخالفت پر خود کو صحیح قرار دینے کی کوشش چیئرمن پی ٹی آئی نے پیکج سے قدر خیبر پخت انکھر پنجاب کی پی ٹی آئی حکومتوں کی مخالفت کو بھی جائز قرار دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے آئندہ پیکج کو بھی شرائط منو ان پوری کرنے سے جوڑنے کی تجویز دی یونان کشتی حاصل میں جانباک ہونے والے پندرہ پاکستانیوں کی شناکت ہو گئی ڈیٹ سرٹیپکٹ جاری میتوں کو مرحلاوار پاکستان روانہ کیا جائے گا میتیں نیچی ائرلائن کے سریعے پاکستان منتقل کی جائیں گی میر ساہہ فوٹو سیشن کے بجائے نالوں کی صفائی کریں کراچی کے لوگوں کے لیے تعلیم ہے ننوکری قبضوں کا سلسلہ جاری ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمر رحمان کی پریس کونفرنس کہا مسائل کے حلق لیے جماعت اسلامی کے چیئرمن اور وائچ چیئرمن کو مشکلات کا سامنا ہے بیپرس پارٹی نے سن میں پندرہ سال کی حکومت میں عوام کے لیے کیا کیا مسائل سب کے سامنے ہیں میٹھی چینی بھی عوام کے لیے کڑوی گولی بن گئے زخیران دوزوں اور اسٹے بازوں نے چینی کی قیمت ایک سو چالیس تک پہنچا دی چینی کی پچاس کلو بوری میں روزانہ کی بنیاد پر چار سو سے پانچ سو روپے تک اضافہ راولپنڈی میں نموی روپے کلو میں فروغت ہونے والی چینی ایک سو چالیس تک پہنچ گئی بول سیل مارکٹ میں فی کلو چینی ایک سو پینتی سے ایک سو چالیس روپے کلو میں فروغ پر چون میں چینی کی قیمت ایک سو پچاس روپے فی کلو ہو گئی زلین تظامی اور پرائیس مجسٹیٹ چینی مافتہ کے سامنے بے بس فنڈز کی عدم دستیابی لاہور کے تمام یورٹیلٹی سٹورز پر چینی ختم سارفین خار ہونے لگے اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو پینتیس روپے فی کلو گرام اور یورٹیلٹی سٹورزوں پر چینی ایک آنویں روپے فیر فروغت کی جا رہی ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو منافع اپنی کرنسی میں بھیجنے کی اجازت کا بینان انویسمنٹ پولیسی دوہزار تیس کے تیار سرمایہ کار کی اجازت دے دی پولیس پولیسی کا مقصد بیس سے پچیس سرب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہموار کرنا غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی تحفظ فراہم کیا جائے گا نئی پولیسی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کم سے کم ایکویٹی کی شر بھی ختم کر دی گئی ہے پلومبر کی پاکستانی سٹاک مارکٹ کی تحریف ایک ہفتے کے دوران دنیا میں سب سے بہترین سٹاک مارکٹ قرار دے دیا کہا پاکستان سٹاک ایکچینج میں ایک ہفتے کے دوران دو ہزار سات سو پچپن پوائنٹس کا اضافہ ہوا مارکٹ کے مجموعی سرمایہ میں تین سو چوبیس ارب روپے اضافہ ہوا جو اب چھ ہزار آٹھ سو پندرہ ارب روپے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے سٹاک مارکٹ میں سنتالیس لاکھ ڈالر کے شیئرز خریدے ہر روز اوستن چونتیس کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت ہر روز چار کروڑ دس لاکھ امریکی ڈالر رہی